موسیقی غلام حسین ہوش سنبھالتے ہی کاشتکاری سے وابستہ ہے تاہم اب مہنگائی کے باعث اس کے اخراجات اس کی آمدن سے بڑھ چکے ہیں کون پسینہ بہانے کے باوجود وہ بمشکل ضروریات زندگی پوری کر پاتا ہے نزاکت دن رات کاشتکاری میں جھونکنے کے باوجود بھاری فیسوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو اچھی سکولوں میں داخل کروانے سے کاثر ہے ہر برسر اقتدار حکومت ذریعی ترقی کے دعوے تو کرتی ہے لیکن کسانوں کو کسی قسم کا ریلیف مہیا نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ ذریعی ملک ہونے کے باوجود کسان ملکی ضروریات پوری نہیں کر پاتے کسان ریڑ کی ہڈی کسی حیثیت کے حامل ہیں تاہم حکومت کی جانب سے انہیں نظر انداز کرنے مرات کے فقدان اور ٹیکسوں کے بوجھ نے ان کی حالت کو بد سے بدتر کر دیا ہے غلام حسین بھٹی اور اس جیسے کسانوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ آئندہ بجٹ میں مزید ٹیکس لگانے کے بجائے انہیں ریلیف فرام کریں کیمرمن ضلفکار علی کے ساتھ وسی ملک سما ساغری راول پیلڈی